اللہ اکبر اللہ فرشتوں کا یہ جو جہان ہے اس میں بہت ساری عجیب باتیں ہیں اور ہماری مفتگو ابھی تک اسی سے متعلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتایا بیان کیا اور یاد ہے قیامت کے دن جیسا کہ قرآن میں اللہ کے عرش آٹھ فرشتے اٹھا کر آئیں گے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں گفتگو کرو اور وہ فرشتہ اس کے کان کی لوگ سے لے کر کان کی لوگ سے لے کر کندے تک اس کے درمیان درمیان کے جو فاصلہ ہے اتنا ہے جیسے کوئی سات سو سال تک سفر کرتا ہے یعنی اس عظیم مخلوق کی گردن کی صرف لمبائی وہ سات سو سال کی مسافت کے برابر ہے اب اس مخلوق کے قدم سے لے کر سر تک کتنا یہ لمبی ہوگی مخلوق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور پھر بیت المعمور جس کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ بیت اللہ کے بلکل آمنے سامنے ہیں اور یہ ساتھویں آسمان پر ہیں اگر بالفرض یہ بیت المعمور زمین کی طرف گرے اس کو گرائے رہے تو یہ اہل قابط اللہ کے اوپر گرے گا یعنی بلکل سیڑ میں بیت المعمور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتہ داخل ہوتا ہے ستر ہزار فرشتہ داخل ہوتا ہے اور جو فرشتہ ایک بار اس میں داخل ہوتا ہے دیامت تک اس کی دوبارہ بارے نہیں آئے گی جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس بیت المعمور میں کتنے فرشتے داخل ہوئے یا دنیا کائنات کے ختم ہونے تک کتنے فرشتے داخل ہوں گے کیونکہ روزانہ ستر ہزار آج ستر ہزار کل ستر ہزار پر سو ستر ہزار اس سے اگر دن ستر ہزار اب یہ کتنے اب تک داخل ہوئے دیامت کے آنے تک کتنے داخل ہوں گے اس کی صحیح تعداد کبھیسی کو علم نہیں ہے اور ان بیت المعمور میں داخل ہونے باروں کی صحیح تعداد کشمار صرف اللہ تعالی کی ذات ہی کر سکتی ہے اللہ فی القرآن يقول البحار بیمسل حاجہ لذلك يوم القیامہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کی قلمیں بنا دی جائے اور زمین میں جتنا بھی پانی ہے اور اس پر مزید سات کنہ اس پر اضافہ کر دیا جائے اور اس کی سیاہی بنا دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کی تعریف کے جملے ختم نہیں ہوگی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر پائے جانے والے تمام درختوں کی اگر قلمیں بنا دی جائے لکھنے کے لئے اور پوری زمین کے اوپر جتنا بھی پانی ہے یاد رہے کہ زمین کا جتنا بھی حصہ ہے اس کے تین بٹا چار حصے پر یعنی چار میں سے زمینوں کے تین حصوں پر پانی ہے اور صرف ایک حصے پر خشکی ہے سو میں سے پچھتر فیصد زمین کا حصہ پانی پانی کے اندر ہے اور صرف پچیس فیصد حصہ خشکی ہے تو اس کو یعنی پوری دنیا میں جو پانی ہے اس کو اگر سیاہی بنا دی جائے اور مزید سات سمندر اور بھی اس میں ڈال دیا جائے اور اس کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر یہ جو قرم پوری دنیا کے درختوں کے قرم بن گئے ان کے ساتھ اللہ کی عظمت اور تعریف کے جملے لکھنے شروع کر دی جائیں پوری دنیا کے بنائے گئے درختوں سے بنائے گئے غلق وہ ٹوٹ جائیں گے اور یہ پانی سیاہی جو بنا دیا گیا تھا یہ ختم ہو جائے گا لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف میں سے تھوڑی سی عظمت اور تعریف بھی بیان نہیں کر سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ کوئی زبان اس کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے اور کوئی قلم اسے لکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ کس کی عظمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے آج ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ویسے کرے جیسے اس کی تعظیم کرنے کا حق بنتا ہے اور وہ مخلوق جو خود بہت زیادہ کمزور ہے مخلوق کتنی زیادہ تعالیٰ پر کیوں نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کے اندر کتنی قوت کیوں نہ ہو وہ پھر بھی کمزور ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مخلوق کی تعظیم نہ کریں بلکہ اس اللہ کی تعظیم کریں تعظیم پجھا لائے جو سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ تعالیٰ پر بھی ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مخلوق جو کتنی زیادہ تعالیٰ پر کیوں نہ ہو وہ سارے کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے جمع ہوں گی قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ آج کے دن بتاؤ بات ساعت کس کی ہے تعالیٰ پر سے تعالیٰ پر مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں بولنے کی ہمت نہیں کرے گی سب کے سامنے خاموش رہے گے اور آخر میں اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیں گے لِلَّهِ الْمَاحِدِ الْقَحَارِ اس اللہ کے لئے جو اکیلہ بھی ہے اور زبردست بھی ہے